اسلام علیکم ناظرین آج ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد پاکستان میں کیا تبدیلی آئی ہے اگر نلو رام ہے جی رام نے تبدیلی کے بارے میں ذرا بتائیں گے تھا تبدیلی کے بارے میں یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے پرشان ہو گئے ہیں یہ ابھی بیل آیا ہے تو مال اتنا نہیں ہے کہ ریٹ اتنا زیادہ آگیا کیا وجہ ہے خان صاحب تو کام تو اچھے کر رہے ہیں تو انتہا مچا دی ہے وہ پانی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور پانی ادھر الحمدللہ ہمارے جلالہ عریپور میں اتنی بافرمقدار میں ہے جس کے حساب نہیں ہے باقی پاکستان کا سوچے نا وہاں تو نہیں ہے نا پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد ہم پنجاب کا آٹا کھاتے ہیں دالیں کھاتے ہیں مگر پانی یہاں سے ادھر جاتا ہے مگر وہ پانی مانگ رہے ہیں خان صاحب تو ادھر آجو ادھر ہماری ندی دوڑ نزدیک ہے ہم اس کو اتنا پانی پلائیں گے کہ اس کو مزہ ہی آجائے انشاءاللہ انشاءاللہ تبدیلی آئی ہے تبدیلی یاسی آئی ہے کہ دوڑ میں پانی اس کو ایسا پلائیں گے کہ وہ پورا سال جو آنا دوپ میں بیٹھے نہیں لگتا نہیں آپ کو امران خان صاحب اچھے کام کر کیوں کہ میری ڈھڑ نہیں ہے اس کا ڈھڑ دمبا ہے میرا اتنا نہیں ہے میرے پاس اتنی گنجاش نہیں ہے آجی کدھر خوش ہیں کیوں مہنگائی اتنی تیز ہے آپ نے تو سب سے زیادہ ووٹے دیئے ہیں ریپور کے لوگوں لے دیئے ہیں باسو تبدیلی کے بارے دیئے ہیں پہلے بھی دی تھی نا آپ کے لئے نئی بات تو نہیں تھی نا پانچ سال پہلے بھی کیے آپ کو ادھوات کے لئے ہیں وہ اکبار نہیں پڑ Síar وہ اخبار نہیں پڑی ہے آپ نے کیا پڑا ہے اس میں کیا پڑا ہے آپ نے یہ کرزہ آپ لیں گے کرزے وغیر ہمارا کوئی بھی چاہتے ہیں بھئی یہاں وہ تبدیلی امینی چاہیے جیسی وہ ہے غریبوں کے لیے خاص کر نہیں تو یہاں تو پہلے بھی پانچ سال کے پی میں انہی کی حکومت رہی ہے وہ تو بڑی اچھی تھی وہ ازارہ کے ساتھ جو ہے نا ستیلی ماں والا سلوک ہے سب کا کوئی بھی آتا ہے ووٹ لے گے ازارہ کو کپی میں وہ نہیں کرتے کوئی بھی نہیں کرتا میرے بھائی جب کوئی بھی آیا کسی نے کوش نہیں کیا اور آج تو بڑی سیڈ نیوز ہے ازارہ کے لیے کہ بابا ادرزمان صاحب کا انتقال ہو گیا تو کیا سمجھتے ہیں ان کے بعد آگے اس چیز کو کنٹینیو کرنے میں اللہ کرے گا جی انشاءاللہ چلے گی تاریخ اللہ کا حکومت تبدیلی سے خوش نہیں ہے میرے بھائی کیا کریں کام کچھ کسی کا کوئی نہیں ہے سب کام باؤن ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں کیسی تبدیلی ہے یہ بہت اثر پڑا ہے جی کیا تاثر پڑا ہے ہر چیز مہنگی ہوگی ہے گاک پہلے جتنا آتا ہے کی نہیں نہیں آتا ہے اچھا آپ کو بھی فروٹ پیچھے سے مہنگا مل رہے ہیں مہنگا بیر رہے ہیں لوگوں کو یہاں پہ تو پتہ تھا عمران خان صاحب نے پہلے بھی کیپی میں حکومت کی ہے پہنکال پہ پہ پھر بھی دوبارہ اس سے زیادہ بوٹ ملے ہم تبدیلی سے آئے ہیں کیسے ہیں جا جا جسر ٹھیک ہے آپ الحمدللہ عمران صاحب نے جو تبدیلی لائی ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہے گا کس چیز کی تبدیلی لائی ہے تبدیلی کے نہ رہے تھے نا ان کو کیپی میں تو سب سے زیادہ بوٹ دیا آپ لوگ ہم نے دیا ہے نا اس کو ٹھیک ہے مطبع ٹھیک ہے تبدیلی بلکل بہت اچھی جا رہے ہیں یہ مارکیٹ میں سارے لوگ پریشان ہیں ہم تو ٹھیک ہے ہم خوشحال ہیں بہت کو لگتا ہے مطبع اللہ اچھے ہو جائیں آہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں بہتر ہو جائیں بہتر ہو جائیں لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہیے یا اس مارکیٹ کے لوگوں کوئی میسیج نہیں بس سب ٹھیک ہے جو دو تین مینے کے بعد بہتر ہو جائے گا کرزہ ہے نا خزانہ خالی تھا یہ سان کل تو کوئی نہیں آئی تبدیلی تے ووٹاں کیوں دیتیاں نے بس ووٹاں تھا چینجنگ ہستے ہی دیتیاں برہ لو آجے تا کوئی اثر نظر نہیں آیا لگتا ہے کہ اللہ ٹھیک کر لیں گے امران خان صاحب انشاءاللہ یہ تو امید تو ہے انشاءاللہ مہنگائی بہت ہے مہنگائی بہت ہے دل مطبع بے صبر تو نہیں ہو گئے انشاءاللہ مطبع کمپیر کرے پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ تو اچھے ہے امران خان صاحب یا نہیں تو رہے اگر وہی علات رہے تو پھر تو پسنے والی بات ہے غریب عوام کو دوبارہ موقع ملے تو کس کو ووٹ دیں گے اگر علات بے طرح ہے تو انشاءاللہ دیں گے پٹیاں ہی کوئی دوبارہ دیں گے نواز شریف کے دور پر چوکر بھی ہم نے کھایا ہے آچھا آہا 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 تو ابھی دھوڑی مگای ہوگی کیا فروق بہت ہے کوئی فروق نہیں ہے تبدیلے کے اوپر بتائیں بھئی کیا بتا سکتا مجھ sale کیوں ہی بتا سکتے آپ بھولیں بھائی آپ ادھر کłeی بشندے ہیں کیوں نہیں بتائیں ادھر کامرے کے سامنے ہو بتائیں مجھے کیا بتاؤں بھوٹ دیا تھا یقین آہا بس پہلے سوزمور کے دینا چاہیے تھا نا کس طرحہ دینا ہے کس طرح نہیں دینا تبدیلی کے اوپر کیا کہنا چاہیں گی تبدیلی ہاں جی کیلی تبدیلی حالات اچھے مطبع بہت زبردست جا رہے ہیں آنگے چل کے خراب ہو سکتے ہیں نہیں نہیں خراب کیوں ہوں گے نہیں ابھی خراب ہے نا ابھی تو خراب ہوں گے نا ابھی تو ٹھیک جا رہے ہیں ٹھیک جا رہے ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں ابھی تو پٹنی شروع ہوئی تبدیلی لے آنگے جب تو پھر پتہ جرگن ابھی تو آ رہی آئی تو نہیں دو دائی مینوں میں تبدیلی کی سمجھ نہیں آئی آپ کو دو دائی مینوں میں گائی دی سمجھ آئیے تبدیلی دی دنی آئی لگتا ہے آلات سیٹوں یہ تلہی بہتر جاننا ہے امید نہیں ہے ان سے کوئی جرے بندے آنے ہو اگلے کوئی بات نکلنا ہے نہیں آپ نے تو پشلی دفعہ بھی آئے رہے پور سے کہ اسی کو جتایا ہے عمران خان صاحب کو اب اس لفعہ پیرا آپ نے کوئی اچھا دونا ہی چیتایا تھا کونہ آسان نہیں چیتایا دنگائی سے تاں گے نا ہمیں گائی تو تاں گا اور کسی برد تاں گے آپ نے جانے گھر میں کیسے تاں گے وقتی دیلی پر کے ساتھا گے گیس میں گھر میں ساتھا گے تو پیار بھائی کنے اور ساتھا تو بے گنے اور کسی چیز دو دنگا اور کسی چیز دو نا دنگا تاں گے تینتی چون دیلی پر کے ناوڑنے نور پوی در دیلی کیا؟ سب آجا ہی دو آسان بات آئی سبوری کیتا ہے تانگ تو نہیں ہوئے نا نا تانگ کیتا ہے مجھے تانگ تو باہم بے رومی جللی ہے کاف تانگ نا وہ سم بے رومانسی باہم بے رومی جلللی ہے ٹھیک ہے جی تبدیلی کے اوپر خوش ہے آنہ جی تبدیلی خوش ہے خمینی علی گالے نا چورانے گاٹے لاؤن ویرا سی خوش ہے کیسی بات کرتے ہیں کرتے ہیں نا جی ہم میں پتا ہے نا میری پچتر سال عمر ہوگی بابا جی تبدیلی سے خوش ہے آنہ جی بڑے خوش ہے آٹا کھانے نا نہیں لبنا بیعت ہے تبدیلی چنگی آئیے تبدیلی آجی آئیے سار چیز تنگی ہوگئی ہے روزگار سارے تنگ ہوگئے انہوں نے اللہ پاک کرے عمران صاحب کچھ ملے کچھ کرے تاہی ہوسی اور تو کچھ بھی نہیں ہوگنا عمران صاحب تبدیلی لے آئے جی تبلیلی بہت آگئی ہے غریب مر رہا ہے بلکل وہ جو ہے نا بلکل ہاتھ چیز کو مہنگا کر رہا ہے جو چیز لیتے ہیں یہ کھلونے جو لیتے ہیں یہ بھی دس پندر رپے مہنگا ہو رہا ہے یہ لیتا بھی کوئی نہیں ہے گزارہ نہیں چلتا ہے غریب آدمی جو ہے نا بہت سخت پریشان ہے سبور کیسے ہو سکتا ہے جی مہنگائی ہے آٹا سستہ ہو چینی پتی سستی ہو تو پھر ہم سبور کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے ہاتھ چیز میں یہ کیسے غریب آدمی کیسے یہ سبور کر سکتا ہے اور ان چیزوں پر کیسے گزارہ کر سکتا ہے یہ چاہیے اور انشاءاللہ آگے بھی آئے گی مران حان زندہ بہت تو عوام کہہ رہی ہے مہنگائی بہت ہے یار بیٹا تھوڑا سا سبور کرنا چاہیے نا اللہ پاک نے کہا جو سبور کرتا ہے اس پر سب کچھ بہتر ہوتا ہے زبردہ سین آپ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی سب سے خوبصورت بات اس بچے نہیں بچے کیا نام ہے آپ کا آمیر شہزاد آمیر شہزاد اس بچے نے سب سے خوبصورت بات کیا جو سبر کرتا ہے اس کو اللہ پاک پھل دیتا ہے اور میٹھا پھل ملتا ہے اس کو تو سبر کا پھل ملے گا عوام کو عوام کو ابھی سبر کرنا چاہیے اور میرے حیال سے واقعی یہی بات ہے کہ اگر تھوڑا سا سبر کر لیں گے تو آلات اچھے ہو سکتے ہیں مکس رجعان ہے لوگوں کا لیکن پھر بھی جو بندہ تبدیلی کے اوپر خوش ہے بھی وہ بھی اندر سے بجا ہوا ہے بہت امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا کیمرہ مین عمیر کے ساتھ جبران انجم کو اجازے دیجئے گا اللہ حافظ